بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے کل سات آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ امتیاز بھی اس سورت کو حاصل ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہی سورہ فاتحہ ہے اگرچہ جیسا میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں سورہ اقرآ بسم ربکل لذی خلق کی افضائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورہ مدسر کی بعد آیتیں نازل ہوئی لیکن وہ پہلی سورت وہ سورت جو مکمل طور سے پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی ایک طرح سے تمہید بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے یہ سات آیتیں ہیں جن میں پہلی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہے یعنی باری تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور بیچ کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں یعنی کچھ تو حمد و سنہ کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کو اس کام کے لئے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور ایک حدیث میں نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلات لبللہ یقراب فاتحہ تلکتاب جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جلد قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس میں ایک حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جن میں سے آدھا حصہ میرے لئے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لئے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی یعنی میرے بندے نے میری حمد کی ہے میری تعریف کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اسنا علیہ عبدی کہ میرے بندے نے میری پھر تعریف کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالکی عمددین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے یعنی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندے کے درمیان اور یہ آیت یعنی ایہا کا نابض و ایہا کا نستائین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ ایہا کا نابض کے معنی ہے کہ ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا جملہ ہے ایہا کا نستائین جس کے معنی ہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے اس لئے یہ فرمایا گیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے لیکن ساتھ ہی باردالہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدین السلاح المستقیم جس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما تو اختالہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور اس کو وہ چیز پھلے گی جو اس نے مانگی یعنی سرات مستقیم مانگ رہا ہے تو اس کے سرات مستقیم آتا ہوگی یہ تفصیل صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو نماز کے اندر اس کی ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا تھوڑی دیٹھے اور تصور اگر یہ کیا جائے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے حمدن عبدی یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور جسی طرح جب الرحمن الرحیم کہے تو تھوڑی دیٹھے یعنی ایک لمحے کے لئے ٹھہر جائے اور تصور کرے میرے پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اسنا علی عبدی یعنی میرے بندے نے میری سنا کی ہے اور جب مالک یعنی دین کہے تو پھر ٹھہر جائے ایک لمحے کے لئے اور یہ تصور کرے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور اسی طرح یعنی ایک نابضو یعنی ایک نستائین اور ہی دین السرات المستقیم تو ہر آیت پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے یہ بات کوئی اچھی نہیں لگتی کہ ہر فقرے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہوں اور آپ بکتوٹ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان الفاظ کا یا اس جواب کا کوئی انتظار یا اس کا کوئی موقع آپ نے چھوڑے اپنی تلاوت کے ذرمین تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر آیت پر تھوڑا وقف کر کے اس کو پڑھنا چاہیے اب اس سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ آیت ہے تو چھوٹی سی لیکن اس کے دو حصے ہیں ایک میں اللہ تعالی کی تعریفیں بیان کرنے کا ذکر ہے اور دوسرے میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص صفت یعنی رب العالمین بیان فرمائی گئی ہے یہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے کہ الحمدللہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں دونوں ترجمہ کیا جا سکتے ہیں لیکن تعریف کا سرجمہ کرنا اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ یہ شکر کو بھی شامل ہے تعریف زیادہ عام چیز ہے اور شکر خاص چیز ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا مستحق ہے یعنی اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے اس کا شکر بیدا کرنا چاہیے لہذا اس کا جب ہم ترجمہ تعریف سے کریں گے تو اس میں شکر خود بخود شامل ہو جائے گا اور شکر خود بخود اس درجہ شامل ہو گیا ہے کہ الحمدللہ کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے ایک مشہور فقرہ بن چکا ہے اور عام حالات میں بھی جب آدمی اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اس میں الحمدللہ جو الفلام ہے اس کے بارے میں علماء اکرام نے عربی زبان کے قوائد کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریف الحمد ویسے تو مفرد کا لفظ ہے تعریف لیکن جب الفلام اس پر داخل ہو گیا تو اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب علماء اکرام نے تمام تعریفیں کیا کہ تمام تعریفیں اللہ یہ ایک عجیب اور عظیم حقیقت کی طرح بشارہ ہے اور وہ یہ کہ یوں تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہتے چیزوں کی تعریف کرتا ہے کوئی عمارت اچھی بنی ہوئی ہے کہتا ہے بڑی اچھی عمارت ہے کوئی باغ اچھا خوشنما ہے تو کہتا ہے بڑا اچھا خوبصورت باغ ہے کوئی جنگل اچھا خوشنما نظر آتا ہے تو کہتا ہے بڑا دل فریب جنگل ہے کوئی پہاڑ کے مناظر اچھے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی دل فریب مناظر ہیں تو تعریفیں تو دنیا میں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں مختلف چیزوں کی ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ جملہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں تعریف کی جائے کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے حقیقت اگر دیکھو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی تعریف ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اگر آپ کسی عمارت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بڑی شاندار عمارت ہے بڑی خوبصورت عمارت ہے بڑی مستحقم عمارت ہے بڑی اچھ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے خوب بنایا اس کو یہ حقیقت میں اس کے اس کی کاریگری کی تعریف ہے اس کی انجینئرنگ کی تعریف ہے اس کی اس کی آرکیٹیکچر کی تعریف ہے اور جس شخص نے بھی جن لوگوں نے اس کے بنانے میں حصہ لیا ہے ان کی تعریف اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ یہ فلان کتاب بڑی اچھی ہے بڑی مفید ہے بڑی نافع ہے اس کو پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ کتاب کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ کتاب لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اس کو بہترین طریقے سے لکھا تو یہ ایک عام دستور کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اس کے موجد کی تعریف ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کی اگر کوئی تعریف کی جائے گی تو پھر وہ حقیقت میں اللہ تعالی کی تعریف ہوگی اگر آپ کسی پھول کو دیکھ کر کر رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بنانے والا بڑا عظیم الشان یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کسی باغ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے اگر آپ کسی آسمان کے اوپر نظر آنے والے ستاروں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بڑے چمکدار ہیں بڑے خوبصورت ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ تعالی کی تعریف ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالی ہی کے بنائے ہوئے ہیں تو الحمدللہ کا جملہ جو ہے یہ اس حقیقت کی طرح بشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں براہ راس قابل تعریف نہیں اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کے طرف تمام تعریفیں لوٹتی ہیں یہ معنی ہوئے الحمدللہ اور پھر جو اگلے جملہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب العالمین تو اگر غور سے دیکھو تو یہ پہلے جملے کی دلیل ہے الحمدللہ کے معنی ہوئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں رب العالمین اس کی دلیل ہے کیوں ہیں اس لئے کہ وہی پروردگار ہے تمام جہانوں کا تمام جہان اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں نہ صرف پیدا کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کی پرورش وہی کر رہا ہے ایک تو ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا پرورش کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مہیا کی جائے تو رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی نے تمام جہانوں کو پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تمام جہانوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی فراہمی کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لے رکھا ہے اور وہی چیز اس کو پہنچا جاتی ہے جس کو قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی حرکت کرنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو اور وہ ذلق اس کو پہنچاتا ہے اسی جگہ پہنچاتا ہے تو رب وہ ہے کہ جو اس کے مسلحت کی خاطر اور اس کی حکمت کی خاطر اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے اس کے خیرخواہی کے پر شہ نظر ایسے اقدامات کرے جس کی اس کو ضرورت ہے تو باری تعالی تمام کائنات کے لئے تمام جہانوں کے لئے وہ یہ اسی طرح کی تربیت فرمانے والے ہیں اور جو ذات اس طرح تربیت فرما رہی ہو تو ظاہر ہے کہ تعریف کی سزاوار اور اس کی اصل مستحق وہی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار اور عالمین کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جہانوں یہ جمع عالم کی ہے عالم جہان کو کہتے ہیں بظاہر تو ہمارے نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی عالم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ہی دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن قرآن کہتا ہے عالمین تمام جہان جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں صرف یہ عالم نہیں ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے عالم ہیں تو اس میں جمادات نباتات جمادات کا عالم نباتات کا عالم حیوانات کا عالم وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن اس سے آگے فضا کا عالم خلا کا عالم ستاروں کا عالم سیاروں کا عالم اور پھر ان تمام آسمانوں سے ماورا ملع اعلا کا عالم اور اسی طرح نیچے چلے جائیے تو زمینوں زمینوں کا عالم زمینوں کی تہوں کا عالم ہر چیز ایک مستقل کائنات ہے ہر چیز ایک مستقل عالم ہے اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پروردگار اللہ تبارک و تعالی ان سب کا پرورش کرنے والا ہے اور ان سب کا پروردگار ہے یہ معنی ہے کہ سب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یا اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے